موسیقی 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 ہم اور آپ کے لئے لاتے ہیں اس سے relevant بہت سارے فیکس اور انفرمیشن تو پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف یعنی کہ سپورٹسمن آف دا ویگ جو پلیئر ہیں وہ ہیں کمار سنگا کارا جو سری لنکا کے مایاناز وکیٹ کیپر بیٹسمن تھے آپ کا پورا نام کمار چوشترنات سنگا کارا ہے آپ 27 اکتوبر 1977 کو میٹل میں پیدا ہوئے آپ 2015 تک کرکٹ کی دنیا میں اپنا نام روشن کرتے رہے آپ کا بیٹنگ اسٹائل لیپ ٹھینڈ تھا اور شروع میں آپ بالنگ بھی کیا کرتے تھے تو آپ کا بالنگ اسٹائل رائٹ آن آف بریق تھا مگر آپ کا ٹیم میں کردار بطور وکیٹ کیپر بیٹسمن رہا آپ جن ٹیم سے کھیلے ان میں سری لنکا ایشیا ایلیون سینٹر پروینس کلمبو دسٹرکٹ کرکٹ اسوسییشن ڈککن چارجرز درہم ہوبرٹ ہرکینز آئی سی سی ورلیون جمعیکہ تلاواز کرنجاتہ مارونز کراچی کنگز 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 الیون پنجاب میری لوبن کرکٹ کلپ مولتان سلطان نون ڈسٹرکٹ کرکٹ کلپ پویٹا گلیڈیٹرز سن رائزز ہیدراباد سری اور ورک شاید شامل ہیں آپ کی تیسٹ کریئر کا آغاز 20 جولائے 2000 میں سری لنکا اور افریقہ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں ہوا اور ٹیسٹ کریئر کا اختتام 24 آگست 2015 کو انڈیا کے خلاف ہوا آپ کے اوڈی آئی کریئر کا آغاز پاکستان کے خلاف 2000 میں ہوا اور اوڈی آئی کریئر کا اختتام افریقہ کے خلاف 2015 کے کارٹر فائنل میں ہوا انگلینڈ کے خلاف سعورٹ ہیمٹن میں 2006 میں ہوا اور اختتام انڈیا کے خلاف دھاکہ میں 2014 کے ٹی ٹوئنٹی ورلکپ کے فائنل میں ہوا اجونہ رانہ ٹنگا اور گروہ سنہا جیسے بیٹسمن کے بعد کمار سنگاکارا سری لنکا کے بہترین لیفٹ ہینڈر بیٹسمن تھے کٹ اور پل ان کی قدرتی مہارت تھی اس کے علاوہ وہ فرنٹ پٹ کے بہترین بیٹسمن تھے سنگاکارا ایک بہترین بیٹسمن کے ساتھ ایک بہترین ویکٹ کے پر بھی تھے ابتداء میں وہ ویکٹ کیپنگ سے بلکل ناشنا تھے مگر ان کی بیٹنگ اتنی زبردست تھی کہ انہیں پلینگ لیون سے دور رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آگے چل کے ہو رنز بنانے کی مشین جلانے لگے یہ بات تو اس وقت ثابت ہو گئی جب 2006 میں افریقہ کے خلاف کلمبو میں کھلے گئے ایک میچ میں کمار سنگاکارا نے بطور کیپٹن اپنے قریبی دوست مہیلا جیہ وردنے کے ساتھ ڈیل اسٹین اور مکایا انتینی کی خوب پٹائی کی اور آپس میں 624 رنز کی پارٹنشپ کی اس میچ میں سنگاکارا نے 287 رنز بنائے اور ہوبرٹ میں جا کر اگلے میچ میں 192 رنز بنائے ورلڈ کپ کے فائنل میں کمار سنگاکارا نے ہارپ سینچری سکور کی لیکن ٹیم کو جتوا نہ سکے 2011 میں ٹیم کی قیادت چھوڑ دینے کے باوجود وہ سری لنکا اور دنیا بھر میں تیسرے نمبر کے بہترین بیٹسمن تھے سنگاکارا نے 2012 میں آئی سی سی کے بیسٹ آوارڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ 2012 میں ہی ٹیس پلیئر آف دا ائر کا آوارڈ حاصل کیا اور دوسرے ہی سال چوز پیپل آف دا ائر میں پہلی پوزیشن حاصل کی وہ دنیا کے چند بڑے ناموں میں سے ایک تھے انہوں نے ٹیس کرکٹ میں سچنگ ٹینڈولکر اور برائن لارا کے بعد تیز ترین دس ہزار رنز سکور کیے سنگاکارا نے سب سے زیادہ پلیئر آف دا میچ کا آوارڈ حاصل کرنے کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جو کہ سکسٹین تھا اگر ہم ان کے ٹیس کریئر کی بات کریں تو انہوں نے 134 ٹیس میچز کھیلے 57.20 کی عوصت سے 38 سنچریز اور 52.5 سنچریز کے ساتھ 14,400 رنز بنائے اور سب سے زیادہ اس کو 319 رنز رہا اگر اوڈی آئی کریئر کی بات کریں تو 404 میچز کھیلے 41.98 کی عوصت سے 25 سنچریز اور 93.5 سنچریز کے ساتھ 14,234 رنز بنائے اور سب سے زیادہ اسکور 169 رنز رہا اگر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کی بات کریں تو انہوں نے 56 ٹی ٹوئنٹی کھیلے 31.4 سنچریز کی عوصت سے 8.5 سنچریز کے ساتھ 13.82 رنز بنائے اور سب سے زیادہ اسکور 78 رنز رہا اگر پرز گلاس کریئر کی بات کریں تو انہوں نے 262 میچز کھیلے 52.40 کی عوصت سے 64 سنچریز اور 86.5 سنچریز کے ساتھ 20,911 رنز بنائے اور سب سے زیادہ اسکور 321 رنز رہا اگر لسٹ ایک کریئر کی بات کریں تو انہوں نے 529 میچز کھیلے 43.52 کی عوصت سے 39 سنچریز اور 120.5 سنچریز کے ساتھ 19,446 رنز بنائے اور سب سے زیادہ اسکور 189 رنز رہا اگر ہم ان کے لوکل ٹی ٹوئنٹی کریئر کی بات کریں تو 267 میچز کھیلے 39.27 کی عوصت سے 43.5 سنچریز کے ساتھ 6936 رنز بنائے اور سب سے زیادہ اسکور 94 رنز رہا جی ہاں تو یہ تھی سری لنکا کے مایا ناز بیٹسمن کمار چشتنات سنگاکارا کی ہسٹری جو ہم نے آپ کے سامنے پیش گی اب چلتے ہیں لیٹرس سپورٹس کے جانب اور اس میں کیا ہوا ہے وہ آپ کو بتائیں گی سبا سو لسٹرز بات کریں گے سب سے پہلے جو ابھی کرنٹ پیس چل رہے ہیں کرکٹ کے اس میں جو کھیلا گیا ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل اور وہ کھیلا گیا جناب انڈیا اور نیو زیلنڈ کے درمیان یہ مناقض کیا گیا ساؤتھ ہیمٹن انگلینڈ میں اور اس میں ٹاوز جیتا نیو زیلنڈ نے کیا بالنگ کرنے کا فیصلہ اور پہلا دن ہوا ان کا اس کی نظر بھلا بارش کی نظر جس کے لیے ہم کراچی والے ترستے رہتے ہیں خیر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں ہمارا شہر بھی انشاءاللہ ان بارشوں سے جو ہے وہ محضوظ ہوگا اور ہمارے جو شہری ہیں وہ بھی نطف اٹھائیں گے خیر بات کرتے ہیں نیو زیلنڈ کے میچ کی کہ جس طرح سے پہلا دن ان کا بارش کی نظر رہا لیکن پھر آگے کیا ہوا وہ بیٹنگ کا احوال آپ کو بتائیں گے شایان جی بلکل اور بارش سے بہت کچھ یاد آ جاتا ہے اور خاص طور پر پانی بہل میرزینین اور ایلیا کے درمیان جو میچ کھلا گیا ہے ہم اس کی طرح آ جاتے ہیں نہیں پہلے آپ یہ بتائیں کہ بارش سے آپ کو پانی کے لابہ اور کیا یاد آتا ہے خاص طور پر پانی اور بہت کچھ یاد آتا ہے مطلب کیا کیا جی بلکل پکوڑی آپ کے یاد نہیں آتے ہیں پکوڑی بارش اور پکوڑی نہ کھائے اب میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں دوں گا اس لیے میں چلتا ہوں نیو سے رہنے انڈیا کے درمیان کھلے گئے میں جہاں سے پلیئرز بارش بین جوائے کر چکے تھے اور آپ میچ کھلنے کے لیے اتر رہے تھے تو یہاں پر بے بارش ہو نی تھی میچ میں رنز کی بارش ہو نی تھی لیکن انڈیا کی ٹیم ایسا کرنے ہی سکی کیونکہ رویت شرما جن سے بہت امیدیں تھی انڈیا کو چونتیس رنز بنا سکے شبمن گل جن کو موقع دیا گیا تھا اٹھائیس رنز بنا سکے چتیشور پجارا موس سینئر پلیئرز میں سے ایک سپ آٹ رن بنا کر واپس گئے ویرات پولی جن سے امیدیں بہت نے سب کو لیکن صرف چوالدے سن بنا سکے رہانے انہنچاس بنا سکے جو اچھے وکیٹ کیپر بیٹس انڈیا کو ملے ہیں صرف چار رنز بنا سکے چدیجہ پندرہ رن بنا سکے اشوین بائیس کشان شرما چار جسوید بمرا بغیر بنایا آؤٹ ہوئے اور آخر میں محمد شامی نوٹ آؤٹ رہے چار رنز بنا کر ٹوٹل رہا ٹوہنڈ سیونٹین آل آؤٹ آفٹر نائنٹی ون پوائن ون آورز تو بالنگ کا احوال آپ کو بتائیں کی ملکان ہمارے شو کی ڈان کیا حوالے کرتے ہیں جی بالکل بالنگ بتانے بردن پڑے لیکن کام کو میری لئے خود ہی آسان پناتے ہیں خیر شایان آپ کی بیٹن کا حوال آپ لیتے ہیں اور بالنگ کا حوال دیتے ہیں مجھے تو خیر کوئی بات نہیں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں بالنگ کے حوال کی شایان تو ایسی کرتے رہیں گے اور ہم چلتے ہیں دوسری ایننگ کے احوال کی طرف جو بتائیں گے آپ کو میسٹر آلم برکل نیوزیلینڈ نے اپنی پہلی ایننگ کا آز کیا 217 رنز کے تاقب میں اور چرام لیتھن جو کہ تیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ڈیون کون وی چوان رنز بنا سکے وی وی امید بہت سی ان سی لیکن یہ 49 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ٹیلر ڈیارہ ہینڈری نکل سات وی جی وارٹ لنگ ایک آلن ڈی گرین ہوم تیرہ کائل جیمیسن اکیز ٹیم ساؤدی تیس نیل وی وی سپر اور ٹرین بول سات رن بنا بہت شکریہ مطلب کیا کہوں میں آپ کو کس طرح سے شکریہ آدھا کروں کیا آپ نے زیادہ تر شوز میں میرا کام آسان ہی کیا بڑھو کے ساتھ اتنا تو کردنا بنتا بلکل سو جناب بالنگ آئیوال دوسری ایننگز میں رہا 4 3 2 1 GO یعنی کہ اشامی نے حاصل کی 4 وکٹ اور اشان شرما نے لی 3 جبکہ اشوین نے لی 2 اور جدیجا کے حصے میں آئی 1 وکٹ جدیجا کو ٹویٹر اگر آپ دیکھیں تو جدیجا بھی وہ پلئیر ہیں جو کہ کانٹروورشل باتیں بہت کرتے ہیں خیر ہم ان کی باتوں میں نہیں الجھیں گے اور بڑھیں آگے بات کریں گے تیسری انگز کی تیسری انگز میں کیا ہوا یہ آپ کو بتائیں گے ڈان کے شاگرد جی بلکل فور سی ٹو ون گو تو ٹیم نے کہا کہ انڈین ٹیم آجائی ہے سیکنڈ بیڈنگ کے لیے تو انڈیا نے سیکنڈ انگز کا آغاز کیا جس روحید شرمہ ایک بار تیس رن بنا سکے شممن گل اس بار آٹ رن بنا سکے پجارہ پندرہ پیرات کولی تیرہ اجنکیا رہانے پندرہ اکتالیس چدیجہ سولہ اشوین سات محمد شامی تیرہ شان شرمہ ایک رن بنا نو ٹا اوٹ رہے جشویت کمرا بغیر کوئی رن بنا ایک بار پھرا اوٹ ہوئے اور یوں ٹوٹل ون انڈڈ سیونٹی آل آٹ آف سیونٹی سیونٹی اوئرز اور اس میں سے 32 رن نکال لیں کیونکہ 217 کے جواب میں 249 بنائے تھے نیوزیلینڈ نے اس میں 32 رن کی لیو تھی ایک سو ستر بتا دیجئے چلیں کیا یاد کریں گے بتا دیجئے تو وہ بات ہوتی نا ریڈی اگین ریڈی اور پلے بلایم کرکٹ میں تو بات کریں گے 4 3 2 1 کی جو کہ ہوا تیس ری انگز میں دوبارہ تو اس دفعہ حاصل کی نیوزیلینڈ کی جانب سے ساودی نے چار رکٹس بولڈ نے تین اور جیمیسن کے حصے میں آئی دو جبکہ ویگنر کے حصے میں آئی ایک تو یہ ہے بات پیسے شایان آپ کو بلائنڈ کرکٹ سے یاد آیا وہ جو بولا کرتے تھے ہم ready again ready play تو یہ اچھا سائن ہوتا ہے نا بلکل اور مجھے یاد ہے جب میں بولنگ کر آیا کرتا تھا تو میری play سے پہلے ball نکل جاتی ہاتھ بالکل آپ کے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں آپ کی طرح جلدی میں کچھے کھڑے ہم تائر کہہ دیتے no ball تو ویسے کیسا experience رہا آپ ریٹنگ میں بہت اچھا experience رہا اور بہت مزا آتا تھا لیکن بولنگ میں تو جیادہ سب ویسے پیار ہی پیار سب ویسے پیار ویسے پیار فیلڈنگ میں چلے جائے کرتی اور ان کی ball لے جائے جائے کرتی تو ایجیلی میں ایک ایک ٹیویٹیز کرتے رہتی تھی on and off ویسے آدمان کو دیا کرتی کی بول لیکن بول لیکن کام ہم کیا کرتے تھے سو جنا بڑھتے آنگے بات کریں گے چوتھی innings کی کیونکہ ہمارے ٹرکٹ سے تو کچھ ہونے نہیں والا ابھی بات کرنی ہم نے انڈیا اور نیوزیلینڈ کی جو کہ آپ کو پتا چل جائے کہ فتح پھر کس کی ہوئی تو شیحان آدم میں نے آپ کو سوال کیا تا چھوٹے سی ٹارگیٹ کی بابجید وہ نورن بنا سکے اور کون وی انیس رنز بنا سکے اور وہ بھی آؤٹ ہوگئے لیکن اس کے بعد فلیم سن کپتان نے کیے 52 اور روز ڈیلر 47 دونوں نو نو ڈاوٹ رہے ٹوٹل 45.5 ڈوورز میں 142 خلاڑیو کے نقصان پر بنایا نیوزیلینڈ نے پر یوں کیا ہوا اب میں آپ کو بتا دوں تو بولنگ کا حوال کون بتائے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چلے اور چھوٹا سا کام ہے اب آپ لوگ گوا رہیے گا کیوں میں کتا آسانیہ کرتا ہوں سب بتا دیں چھوٹا سا کام آپ کے لیے بلکل واقعی یہ تو بہت آسان کام ہے اس دفعہ جو شایان نے دیا ہے اور بلکل پتن کی مٹی کوا رہنا کہ اشوین نے کیا دو آؤٹ اور اس کے علاوہ کسی نے کوئی نیوزیلینڈ نے حاصل کی فتح آرٹ فکٹوں سے تو مجھے بہت مزا رہا ہے کہ نیوزیلینڈ جیت گیا کیا خیال اشان اس پہ میرے سوال ہے مزا آرہا ہے مطلب بس آرہا ہے کوئی ٹیم ہوتی ہے اور مجھے نیوزیلینڈ کی ٹیم زیادہ پسند ہے تو میں چاہتی تھی کہ انڈیا ہار جائے میں چاہتی تھی کہ نیوزیلینڈ جیت جائے تو نیوزیلینڈ جیت گیا اور ایم فیلنگ ڈیلائیت تو بات کریں گے آگے اور آگے کیا تھا آگے تھا سکار جو کہ انعونس ہوا ہے پاکستان ورسز انگلینڈ کا اور اس کے بارے میں ہم کرنے جا رہے ہیں بات تو اس کی لیے بات آگے بڑھائیں گے شہران آلم جی بلکل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیلئے جو ٹیم انانس کی گئی پاکستان کی اس میں بابر آزم جو کہ بطور کیپٹن جائیں شاداب خان وائس کیپٹن عرشد اقبال آزم خان پاہیم اشرف پکر زمان حیدر علی حسن علی محمد حفیز محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان وکیٹ کیپر محمد وسیم جونئر سرپراز احمد وکیٹ کیپر شاہین شاہ پرید شرجیل خان اور اسمان قادر تو یہ ٹیم جو انانس کی گئی یہ ٹی ٹوینٹی سکھا کہ آپ کو کیا لگتا اسمان قادر کی سیلیکشن کیسا ڈیسیجن ہے اسمان قادر بہترین بولر بن کے سامنے آئے انفورشنیٹی کہ ملتان سلطان نے زیادہ موقع نہیں دیا تو مجھے لگتا کہ اگلے سال وہ ریلیس کر دیں گے کوئی اور ٹیم ہی بہترین بولر جی بلکل تو اسمان قادر کو موقع ملے اور وہ پر فارم کر سکے تو بڑھتے ہیں آنگے کنچین یوں کرتے ہیں بلکل ونٹ انٹرنیشنل کی ٹیم جو اناؤنس کی گئی ہے جو انگلینڈ سے کھلنے پاکستان نے اس میں بابا آزم پتور شاداب خان وائس شفیق پہیم اشرف پکر زمان حیدر علی حریس رو حریس سوہیل حسن علی امام الحق محمد حسین محمد نواز محمد رزوان وکیٹ کیپر سلمان علی آغا سرپلاز احمد وکیٹ کیپر ساؤ چکیل شاہن شاپریدی عثمان قادر تو یہ ٹیم او ڈی آئی کے لیے اناؤنس کی گئی ہے تو سبا آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گی میرے خیال رکھے اچھی ٹیم ہے اور آئی ویش کہ پرفارم بھی کرے تو شایان اب بتائیے ہمیں کہ ٹیسٹ سکار کیا ہے اور ٹیسٹ میں کون سے کھل آڈیو کی نام ہیں جو کہ شامل کیے گئے ہیں سیلیکشن میں ٹیپ بلکل ٹیسٹ ٹیم جو اناؤنس کی گئی ہے اس میں بابا رازم ایک بار پھر بطور کیپٹن جو ہمارے ٹینو فارمنٹ کے کیپٹن ہیں محمد رزوان وکیٹ کیپر اور وائس کیپٹن دونوں کے پرائز وہ سر انجام دیں گے عبداللہ شفیق عابد علی عزر علی فہیم اشرف فوال عالم حیرس رو حسن علی عمران بیٹ محمد عباس محمد نواز نسیم شاہ نوان علی ساجد خان سرپراز احمد وکیٹ کیپر ساؤت شکیل شاہن شاہ پریدی شاہ نوازدھانی یاسر شاہ اور ساہد محمود تو یہ ہے پاکستان کی ٹیم جو کہ ٹی 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 ونڈے انٹرنیشنل کے لیے اناؤنس کی گئی ہے انگلین اور ویسٹ انڈیز ٹوئر کے لیے جی بلکل تو اب یہ بھی بتا دیں ہمیں اور ہمارے رسنرز کو کہ کون کون سے میچز ہیں جو کہاں کھے رے جائیں گے اور کب کب کھے رے جائیں گے تو آٹھ جلائے کو پہلا میچ کھلا جائے گا یعنی پرسٹ ونڈے انٹرنیشنل یہ سوپیا گارڈن کارٹوف میں ہونا ہے دس جلائے کو سیکنڈ اوڈی آئی لڈز لندن میں کھیلا جائے گا تیرہ جلائے کو تیسرا میچ کھلا جانا ہے یعنی تھرڈ ونڈے انٹرنیشنل ایج بیسٹن پرمنگم میں کھیلا جائے گا سکسٹین جلائے کو پرسٹ ونڈی انٹرنیشنل ٹرینڈ بریج نوٹنگم میں کھیلا جانا ہے اٹھارہ جلائے کو سیکنڈ تی ٹو انٹی انٹرنیشنل ہیڈنگ لے لیڈز میں کھیلا جانا ہے جبکہ بیسزوری کو تھرڈ تی ٹو انٹرنیشنل پولٹ و eşے پرمنگم مینچیسٹر میں کھیلا جائے گا جبکہ اس کے بعد ویسٹن ڈیس کے لیے روانا ہو جائے گی پاکستان کی ٹیم پرست ٹی 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 نیٹی انٹیشنل کھیلے گی ویس اینڈیز کی ٹیم سے انگززٹن بار بار ڈوس میں یہ میچ کھیلا جائے گا دوسرا میچ بھی بار بار ڈوس میں کھلا جانے ہیں لیکن یہ میچ 38 جولائی کو یعنی اگلے دن ہی کھیلا جائے گا جبکہ 31 جولائی کو دیسرا میچ یعنی تھرڈ ٹی 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 انٹی انٹیشنل پرویٹنز سٹیڈیوم گیانہ میں کھیلا جائے گا پورٹ ٹی ٹوینٹی آئی کھلا جائے گا ایک تاریخ کو یعنی فرسٹ اگسٹ کو کھلا جانا ہے یہ میچ پرویڈنس سٹیڈیم گیانا میں یہ میچ کھلا جائے گا جبکہ تین اگسٹ کو پفٹ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل پرویڈنس سٹیڈیم گیانا میں ہی کھلا جائے گا جبکہ بارہ اگسٹ سے سولہ اگسٹ تک پہلے ٹیسٹ میچ کھلا جانا ہے جو کہ سبینہ پارک جمعیکہ میں کھیلا جائے گا جبکہ بیس سے چوبیس اگست کے درمیان دوسرا ٹیس میں کھیلا جانا ہے یہ بھی سبینہ پارک جمعیکہ میں کھیلا جائے گا تو یہ ہے پاکستان انگلینڈ اور پاکستان ویسٹن ڈیس کے درمیان جو میچز کھیلے جائیں گے یہ ان کا پورا کا پورا سکیجل آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے تو اب چلتے ہیں سپورٹس ہسٹری جو ہمارا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے تو سبا اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے آجائے یہ سپورٹس ہسٹری کے لیے جی بلکل تینکیو شایان بات کریں گے سپورٹس ہسٹری کی سپورٹس ہسٹری میں آج ملک ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں وہ ہے زمباوے زمباوے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور زمباوے میں جو کھیل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے پرکٹ تو جناب پرکٹ کا آغاز ہوا زمباوے میں بیس فی صدی کے اختتامی سالوں میں یعنی کہ ان کا پہلا میچ جو آن ریکارڈ کھیلا گیا وہ کھیلا گیا سن اٹھارہ سو نوے میں تو یہ تھا زمباوے کا پہلا میچ جو کہ آن ریکارڈ کھیلا گیا اور اس کے بعد ایٹین نائنٹی ایٹ اور ایٹین نائنٹی نائن کے درمیان لارڈ ہاکس وہ ٹیم ہے جو کہ پہلی رفع زمباوے کھیلنے آئے اور اس کے بعد بیس فی صدی کی ابتدا سے لے کے پھر آنے والے بعد کے سالوں تک مختلف ٹیموں نے زمباوے کے دورے کیے اور زمباوے کو کرکٹ میں پروان چڑھانے کے لیے تگو دو گی لیکن زمباوے کی کرکٹ میں جو صحیح معنوں میں بہتری آئی تو وہ آئی کری کب سے جو کہ ساؤت ایفریکا کی جمیسٹک ٹرکٹ کا ایک ٹورنمنٹ ہے سن انیس سو اسی میں زمباوے کو آفیشلی آزاد کر دیا گیا اور اس کے بعد نائنٹین ایٹی ون میں زمباوے آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا اسوسیئیٹ میمبر بھی بن گیا اسوسیئیٹ میمبر بننے کے بعد نائنٹین ایٹی ٹری، نائنٹین ایٹی سیون اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہونے والے تینوں ورل کپز زمباوے نے کھیلے اور اگر ہم بات کریں زمباوے کی پہلی فتح کی تو کسی بھی ٹورنمنٹ میں زمباوے کی پہلی بڑی فتح آسٹریلیا کے خلاف نائنٹین ایٹی ٹری میں بامقام ٹرنٹ پریج تھی جو کہ انہوں نے تیرہ رنس سے حاصل کی تھی زمباوے نے جولائے نائنٹین نائنٹی ٹو میں ٹیسٹ کیپ حاصل کی یعنی کہ یہ فل میمبر بن گیا آئی سی سی کے اور اپنا پہلا میچ اٹھارہ اکتوبر سن انیس سو بانوے یعنی کہ اسی سال انڈیا کے خلاف ہرارے میں کھیلا انیس سو نوے کی دہائی میں زمباوے وہ ٹیم تھی کہ جس کا شمار ان ٹیمز میں ہوتا تھا کہ جنہیں ہرانا ٹیسٹ کرکٹ میں آسان نہیں ہوتا تھا یعنی کہ یہ وہ ٹیمز تھی جن کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ایک مشکل بات سمجھی جاتی تھی اور ان کو ٹف سائٹز کا نام دیا جاتا تھا نائنٹین نائنٹی نائن کے ورلڈ کپ کی اگر بات کریں تو زمباوے کے لیے یہ ورلڈ کپ اچھا ثابت ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ سوپر سکس کے لیے کالیفائی کیا دو تھاؤزن تھری کا ورلڈ کپ اگر دیکھیں تو وہ ان کے لیے اچھا نہیں رہا کیونکہ اس ورلڈ کپ میں ایک میچ ایسا بھی ہایا جو کہ اپسیٹنگ میچ کہلاتا ہے جس پہ کینیا نے زمباوے کو ہرایا تھا اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اپسیٹ تھا یہاں سے زمباوے کی کرکٹ کا مشکل دور شروع ہوتا ہے سن 2004 میں زمباوے پرکٹ یونین کی جانب سے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس پہ زمباوے کے پلئرز نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا یعنی انہوں نے زمباوے کی ٹیم کے وائٹ پلئر جو کہ ان کے کیپٹن بھی تھے ہیت سٹریک کو کپتانی سے ہٹا دیا جس کے خلاف پوری ٹیم نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور نتیجہ دن زمباوے کی پرفارمنس بگڑتی گئی اور آخر کار زمباوے کرکٹ یونین کو قدم یہ اٹھانا پڑا کہ انہوں نے آئی سی سی کے ساتھ مل کر یہ تیع کیا کہ فیل وقت زمباویین ٹیم ٹیسٹ کرکٹ جاری نہیں رکھے گی تو اس طرح سے 2004 سے لے کے اور 2006 کے شروع تک زمباوے کی کرکٹ میں ایک گیپ آیا اور پھر 2006 میں زمباوے کی کرکٹ میں واپسی ہوئی زمباوے کی ٹیم واپس تو آئی مگر وہ کیاوس کا ہی شکار رہی اور کبھی اس طرح سے پنپ نہ سکی جس طرح سے پہلے پروان چڑھ رہی تھی اب زمباوے کی ٹیم کی کارکردگی اس طرح نہ رہی اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد سے لے کے اور اب تک زمباوے کبھی اس طرح کی ٹیم نہ بن سکی کہ جس طرح کی زمباوے نے اپنی کرکٹ شروع کی تھی تو یہ ہے زمباوے کی ٹیم کی ہسٹری اگر ہم ان کے لیجنز کی بات کریں تو ان میں انڈی فلار اور گرانڈ فلار کے نام شامل ہیں اور میں بتاؤ تو مجھے یہ دونوں پلئرز بہت پسند ہیں تو یہ تھی زمباوے کی ہسٹری جو کہ آئی سی سی کی فل میمبر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت بھی ہو رہا ہے ختم تو جناب اگر آپ ہمیں ہمارے شو کے حوالے سے کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے بارے میں معلومات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.naisuba.org www.naisubah.org جی ہاں اور آپ جان سکتے ہیں ہماری اوریو لائبری کے بارے میں ہمارے ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام کے بارے میں اور دیگر پوجیکس کے بارے میں جو بھی چل رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں ان سے مصطفی تو جناب خیال رکھئے گا اپنا بھی اپنے چاہنے والوں کا بھی اور ہم جا رہے ہیں اور پھر زندگین کی وفا تو پھر ملیں گے آپ سے تب تک کے لیے اللہ حافظ جی بلکل سبا نے تو اللہ حافظ آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے تو جاتے جاتے آپ لوگوں کے مزے کی بارے میں بتاتے جاؤں میں سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پہلی بار اس شوڑ میں کوئی بڑا کام نسبتاً بڑا کام کیا ہے بہرحال کر لیا شکر ادا کریں آپ لوگ اور میں بھی بہتر میں تو کرتا ہی رہتا ہوں کیونکہ یہ میری ساتھ شوگ رہتی ہیں جاتے جاتے آپ لوگوں سے بس اتا کہوں گا کہ سنتے رہی ہے ہمارا شو انشاءاللہ اگر وقت نے ہمیں اس بات کی محلت دی کہ ہم دوبارہ آپ سے مل سکیں تو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میری جانب سے بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی